انگلیش ٹی ٹونٹی بلاس دو ہزار بائیس محمد رزوان اور محمد آمیر کی واپسے ٹی ٹونٹی بلاس دو ہزار بائیس میں تمام پاکستانی کھلاریوں کی کارکردگی جاری ٹی ٹونٹی بلاس دو ہزار بائیس میں کس پاکستانی کھلاری نے سب سے زیادہ وکٹریاں اثر کی ہیں کس پاکستانی بلے باز نے سب سے زیادہ رانسکور کی ہیں مکمل تفصیل دیں گے اس ویڈیو میں تو اس ویڈیو کو آخیتہ ضرور دیکھئے گا انگلیس ٹی ٹونٹی بلاس دو ہزار بائیس کے بارے میں بات کریں تو شاہد داب خان یارک شاہ کے ٹیم کی جانب سے کھیل رہے ہیں جنہوں نے پانچ میچے میں صرف ایک وکٹ آسل کی ہے ایک گامرانز کے بدلے میں ایک وکٹ آسل کا نان کا بیس سکو رہا ہے اور تائیس رنگ بھی بنا چکے ہیں جبکہ ہر اس رنگ بھی یارک شاہ کے ٹیم کی جانب سے کھیل جنہوں نے چار میچے میں چار وکٹ آسل کی ہیں انتالیس رنگ کے بعد دو وکٹ آسل کا نان کا بیس سکو رہا جبکہ نسیم شاہ گلو سسا شاہ کے ٹیم کی جانب سے تین میچے کے لئے پانچ وکٹ آسل کی ہیں ستائیس رنگ کے بعد دو وکٹ آسل کا نان کا بیس سکو رہا نسیم شاہ کی جنگہ پر محمد آمین کو گلو سو سو شائر کی ٹیم کی جانب سے کھلایا گیا ہے کال کے میچ میں محمد آمین نے ایک میچ میں دو وقتی حاصل کی ہیں پچیس رنج کے بعد دو وقتی حاصل کرنا ان کا بیس سکور رہا محمد رزوان نے ایک مرتبہ پھر واپس کی ہے اور بتیس بالوں پاس چھ آٹھ رنج سکور کی ہیں محمد رزوان نے سو سیس ٹیم کی جانب سے کل چار میچے میں دو سو اٹھ رنج سکور کی ہیں ایک آسی رنگ ناٹوں کا ہائیر سکور رہا جبکہ شاہد محمد نے آٹھ میچے میں دو سو ستہ سینا سکور کیے ان کا بیسٹ ہے تیرہ ترانز